بڑے انتظامات ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں خان صاحب کی گرفتاری تو نہیں کوئی کرنے جا رہے ہیں تو کوئی بھی جا سکتی ہے تو کچھ بھی کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے کیا نا اچھا خان صاحب کے ساتھ وہاں سے کتنے لوگ آ رہے ہیں لاور سے کوئی آئیڈیا کوئی ہے لوگ ہمیشہ ان کے ساتھ بے شمار ہوتے ہیں وہی آرہے میں بھی ابھی مجھے آئیڈیا صاحب نے اندر کر رہا ہے آپ کو خان صاحب کے وکیل ہیں سر بابر عوان صاحب کو رکھا گیا تھا آپ نے کہا آئیڈی صاحب نے اندر کر رہا ہے اپنا جو اس وقت ہمارے حالات ہیں وہ ہماری وکلا ٹیم ہے آجاؤ یہ وکلا وہ ہیں اب سردار مصروف بار کھڑا اس کے ہاتھ میں بھیل ہے اسے بندہ کو ریلیز کر رہا ہے کچھ اپنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارا وہ مین لیڈ روئر ہے اس کو بھی آنے نہیں ہے مکلا کی ایکسس نہیں ہے آپ کو رشن نہیں کرنا چاہتے ہیں مکلا کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر میری عدالت ہوئی میں مجھے رو کیا جائے مجھے عدالت میں جانے نہ دیا جائے یہ یہ جو حکومت ہے یہ ایک ٹرینیکل سٹیپس لے رہی ہے یعنی ایک ایسا ان کا ایک ڈیزائن ہے کہ آپ سٹیٹ میکنیزم آپریٹرز کو یوز کرتے ہوئے میڈیا کی ایکسس معلومات تک باندھ کریں مکلا کی ایکسس عدالت تک باندھ کریں اپنا جو ٹارگیٹڈ ملزمان آپ دیکھئے کہ کل جس طرح کی بتتمیزی حکمران جماعت کی لوگوں کی طرف سے کی گئے وہ کبھی آپ نے دیکھی میٹر is between the court and the accused وہ court نے اپنی ان کی پریزنس کرانی ہے اس میں ایک سٹیٹ کا اور اسی بھی اس میں جو ہے وہ مدعی حکومت مدعی نہیں اور جو اسی پی ہے سر وہ سٹیٹ کا حصہ نہیں وہ ایکزیکٹیوز یا ایسے ڈی سی کوئی مقدمہ کرنے اس میں اتنی دلچسپی اور پھر اس عادتہ کہنا کہ دہشتگرد ہیں تو یہ جو آج انتظامات ہیں یہ آپ کو دہشتگردوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں آپ ڈیپلائیمنٹ دیکھیں اتنی ہیوی ڈیپلائیمنٹ سے اور اس قدر شدید خوف ہے حکومت میں عوام کا عوامی رد عمل کا کہ وہاں سے یہ سارا ہے اسی لئے تو courts اور دو ہفتے پہلے آپ کے سامنے ہم دلخواست نہیں تھی کہ آپ اپیٹ سے کمپلیک شفٹ کریں رات تو کیوں کیا گیا دو ہفتے پہلے ہی کہا تھا یہ سارا میس کر کے وہاں پہ بلڈ اپ کر کے اندر پریزائنڈنگ افسر صاحب فرماتے کروڑا روپے خرچ ہوگے تو آج کروڑا روپے آج تو سیٹل سائیڈ آرڈر آج اربو روپے سارا کے خرچہ جو ہے امیرہ منظر کرا ان کو آتا ہوتا ہے اسے سارا کے لئے تو آپ کا نام نہیں ہے آپ سے کھڑے ہیں ان کا بھی نام نہیں ہے کیا آپ کی کیا سارا یہ یہ لسٹ کس کی طرف سے آئیے نہیں 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 آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے وقالت نامے اندر وقالت نامہ جس وکیل کا ہو کیا اس کو روکا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور وقالہ اگر عدالت تک نہیں جا سکتا چلیں بعض وقالہ جو باہر کھڑے ہیں ان کے دوسرے کام میں تو یہ اپنی تو بات ہی نہیں کر رہا مجھے تو نہ جانے سے میں نہیں کہوں چاپنا میں کوئی اٹھا بڑا وقیل بھی نہیں ہوں کہ میرے جانے سے بھرک پڑ جائے مزا جات سب کو کس اور وقیل سے آ جائے گا لیکن ایشو یہ ہے کہ حکلہ کی ایکسس عدالت تک روک یہ زیادتی کی بات ہے صحافیوں کی ایکسس معلومات تک روکنا عوام کی ایکسس انصاف تک روکنا اور مہنگائی کی ایکسس عوام تک روکنا یہ فرض ہوتا حکومت تھا اور جس طرح سے یہ ساروں کو روکا جائے